بہت بہت سواگتہ آپ کا ہماری یہ میٹھے چل میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی آپ کو یہاں پہ پر ریفر آپ کو یہاں پہ ملے گا تقریباً 750 پر اپٹو اور آپ کو یہاں پہ جو سائن اپ بونس آپ کو یہ ملے گا پر اکاؤنٹ آپ کو یہاں پہ 780 روپے ساری 480 روپے تو 480 روپے آپ کو یہاں پہ ملے گا تو 480 روپے جدی آپ کو ارنڈ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ کھولنا ہوگا آج سی ایسی ڈیریکٹ آکاؤنٹ کا اور جیدی آپ ڈیمیٹ آکاؤنٹ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کو پھر اس میں آپ کو پچاس ساٹھ روپے ایڈ منی کرنا ہے میں آپ کو بولوں گا ستر روپے ایڈ منی کریے گا ستر روپے ایڈ منی کرنے کے بعد بھی ایچ ای ایل بھیل وہاں پہ ایک آپ کو سٹاک ملی آتا ہے اس کو آپ کو سرچ کر کے وہاں پہ ایک ٹریڈنگ کرنا کیسے کرنا اس کے لئے میں ایک پروپر ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ پورا فل سمجھ یہ ایک process کہیں بھی اس کی بلکمت کریے گا ٹھیک ہے تو آپ کو آئی ہو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا آپ کو اکاؤنٹ کو open کرنا ہے open کرنا کیسے اس کو close کرنا ہے میں یہ بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے تو close کرنے کا بھی trick بتا دوں گا آپ کو ایسا گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور 100% secure اور trusted app ہے اور application ہے جو بھی website ہے تو بلکل 100% secure ہے ایسا نہیں کہ آپ کا data کہیں چلا جائے کیا ہو جائے گا تو آپ کو بلکل 100% کر لینا ہے اور آپ کو یہاں پہ cash back unn کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اکاؤنٹ کو close کر کے ڈلکھ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا step ہے تو پورا unn تک دیکھئے گا ٹیلیگرام چینل کو جوڑ جوان کر لیجئے گا whatsapp message کر کے لنک آپ ضرور ہم سے مانگ لیجئے گا چلی ویڈیو کو start کرتے ہیں اور کہیں کچھ miss ہو جائے کچھ کچھ ہم نہیں بتا پہیں بھول گیا تو آپ مجھے message کریے گا whatsapp پہ وہاں پہ میں آپ کو پورا clear کر دوں گا اوکی سائن اپ process جیسے سے آپ کو بتاؤں گا بلکل as a same ویسی آپ کو کرنا ہے بہت زیادہ lengthy process نہیں ہے ٹھیک آپ کو بلکل آسان ہے آپ کو جیسے بتا رہا وہ سے آپ کو کرتے رہنا جیسے آپ link آپ کو مل جائے گا description پہ link پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس پراکار سے ایک website پہ آپ آ جائیں گے آنے کے بعد جسٹ آپ کو نیچے آپ کو موبائل نمبر کے ایک option دیکھنے کو ملہا ہے ہے موبائل نمبر ڈالیے گا موبائل نمبر ڈالیے گا get otp section کلک کریے گا otp ڈالیے گا otp ڈالنے کا next کر دیجئے گا جیسے ہمیں next کرتے ہیں تو second page پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے sign in with google آپ کو یہاں پہ google مطلب gmail اگر یہاں آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ آپ کو gmail سے login کرنا ہوگا تو آپ کو sign in with google کے section کلک کریے گا جیسے کلک کرے گا تو آپ کے موبائل میں جو بھی gmail login ہوگا وہ automatic آ جائے گا اس کو select کریے گا select کرنا next کریے گا پھرنٹ جیسے select کر کے continue کرتے continue کرنے کے بعد جسٹ آپ کو یہاں پہ اپنا pancard اور data of bird ڈالنا ہے تو pancard ڈال دیجئے گا اور اپنا data of bird ڈال دیجئے گا اس میں آپ کو yes اور no یادی آپ نے جو اس میں number دیا یادی وہ whatsapp number ہے تو yes کریے گا یادی وہ whatsapp number نہیں ہے تو no کریے گا اور next پہ click کریے گا تو پھرنٹ جیسے آپ finally اپنا pancard number اپنا data of birds وغیرہ ڈال کے next کرتے ہیں آنے کے بعد جسٹ آپ کو یہاں پہ دو option دیکھنے ہوں ملے گا ایک ہے دو ایک option ہے کہ یسے سی bank saving count any other bank count تو آپ کو کیا کرنا ہے any better any any other bank count والے section میں click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد اپنا جو bank detail ہے جو بھی آپ کا bank count ہے اس bank count کا detail آپ یہاں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتے ہیں آپ patent bank اور retail bank بھی بند کر دیا ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی اور bank دینا ہوگا جیسے آپ physical جیسے آپ وہ payment federal payment bank یادی آپ کے پاس دے سکتے ہیں مطلب federal bank اپنے 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 account بنایا ہوگا ایف آئی کا جو پیٹر کا یا فی نیو ایکس کا تو وہاں پہ آپ کو جو account ملتا وہ account یہاں پہ accepted ہے وہ account بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو فرنٹ دھیان رکھئے گا آپ کو اپسٹ والے option پہ click تو بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو شایز کا آپ کو، انہوں پہ اپنے پہ پوزھے اپپ سٹ ریکھ کرنا ہے ہم جیسے ہو کردیں تو آپ کو یہاں پہ اپنے سی Stück اگانٹوں کی شک ملتا ہے میں اپنے 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 شکل کرنا ہے اکانٹ ہے اگر بس Deborah کو کامل کرتا ہوں فی Longitude لیرہdit مurezідگی کے لليے گا ہے 等一下 achشم Vad借了 نمبر ڈال دیتا ہوں ساتھ آئی ایف سی کوڈ ڈال کے نشک پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہم نشک کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اس پرکار کے ایک آفشن آ جائے گا جہاں پہ آپ کو لکھا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹک مارنا یہاں پہ جیسے میں نے ٹک مار کیا ہے ٹھیک ہے تو کنسنٹ ریکوائرمنٹ یہاں ریکوائر یہاں پہ ٹک مارنا ساتھ یہ نیچے آپ کو دکھاؤ گا یہاں پہ دکھائی دھیان دیجئے پروسیٹ ڈیزی لاوکر جیسے الاؤ کرتے ہیں تو الاؤ کرنے کے بعد جسٹ آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل آپ کی آ جائے گی اس ڈیٹیل کو آپ کو یہاں پہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کی ڈیٹیل ہے کی نہیں ہے یاد یہ آپ کی ڈیٹیل ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا اوپر والے آپسن these details are correct تو آپ کو کیا کرنا ہے these details are correct والے سیکسے میں کلک کر کے proceed کے سیکسے میں کلک کر دینا ہے فرنٹ آپ کو میں جانکاری کے لیے ٹک دکھا دو رہنا these details details are correct ڈھیان دیجئے نیچے لکھاؤ اس پہ کلک کر کے proceed کے سیکسے میں کلک کر دیجئے گا جیسے آپ پروسیڈ کے سیکسے میں کلک کر رہے ہیں تو جسٹ آپ کو یہاں پہ ایک signature لینا ہوگا تو اپنا سی ایک سادہ پیچ لے لیجئے گا سادہ پیچ پہ اپنے ایک signature کر لیجئے گا signature کرنے کے بعد اس کو upload کر دیجئے گا جیسے میں یہاں پہ دیکھیں upload کر دیا ہوں upload کرنے بعد جسٹ آپ کو یہاں پہ submit کا option دیکھنے کو ملا اس پہ submit پہ کلک کریے گا فرن جیسے اب submit پہ کلک کرتا ہے کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پہ تین option دیکھنے ہوں ملتا open new ICICI demand account used existing ICICI demand account اور link federal bank demand account مطلب جو بھی آپ bank on link کی ہوگا وہ تو آپ کو کیا کرنا سب سے number one پہ جو option دیکھ رہا ہے open new ICICI demand account اس کو choice کر لینا ٹھیک ہے تمہیں آپ کو یہاں پہ جانکاری کے لیے بتا دوں جو سب سے اوپر دیکھ رہا ہے open new ICICI demand account اس پہ کلک کر کے آپ کو next پہ کلک کر دینا ہے فرن جیسے آپ next پہ کلک کریں گے تو جسٹ آپ کو یہاں پہ دو option پھر سے آ جائے گا تو آپ کو first order option پہ کلک کر لینا جہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ I do not want to register nominee یہاں پہ آپ کو nominee add کرنے کے لیے بولنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے first order option پہ کلک کر دینا ہے کہ مجھے کوئی بھی nominee add نہیں کرنا اور یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو proceed کا section دیکھ رہا ہے اس پہ proceed والے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد next پہ کلک کر دی فرن جیسے آپ proceed کے سکسن کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد جسٹ آپ کو یہاں پہ پہ اس پرکار سے لکھا جائے you get a free stock تو آپ کو یہاں پہ yes پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو proceed پہ کلک کر دینا ہے فرن جیسے آپ proceed پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا first name middle name یا last name اور آپ کو یہاں پوچھے گا آپ gender میں کلک کر دی جیسے آپ سمیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو جسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ second page پہ آ جاتے ہیں second page پہ آنے کے بعد جسٹ آپ کو اوپر کچھ details دیکھیں گے وہ no no رہے گا automatic اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کو no رہنے دینا ہے جسٹ آپ کو تھوڑا سے نیچے دھیان دیں گے تو آپ کو یہاں پہ your occupation پوچھے گا تو آپ کو عدر کر دینا ہے your annual income پوچھے گا تو ایک لاکھ سے لے کے پاس لاکھ کے بیچ میں سلیکٹ کر لیجے گا اور آپ کو ایمیل یہاں پہ کچھ option پہ تو ایمیل آٹومیٹک سلیکٹ رہے گا تو آپ کو یہاں پہ ایمیل سلیکٹ رہنے دینا ہے ساتھ سمیٹ کا option دیکھے گا سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سے آپ یہاں پہ دھیان دیجے گا تو آپ کو دوسرا جو step میں تھوڑا سے نیچے آنگے تو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوگا انڈیا تو انڈیا سلیکٹ کرنا ایمیل سلیکٹ کرنا ہے اور سمیٹ پہ کلک کر دیجے گا جیسے آپ سمیٹ پہ کلک کریں گے تو پھر سے آپ دوسرے پیچ پہ آ جائیں گے آنگ بات پھر سے یہاں پہ پوچھے گا would you like to optional for any of our especial brokerage plans تو یہاں پہ آپ کو پوچھ رہا کیا ہماری کچھ ایمیل آپ کو اسپیسل چاہیے کچھ brokerage plan چاہیے تو آپ کو no پہ کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سمیٹ پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد جسٹ آپ سے پھر دو افشن پوچھے گا ایک ہے ایم یوزنگ موبائل لیپ ٹاپ ڈکسٹاپ کیمرہ اور دوسرا پوچھے گا یہ تو آپ کو فرشٹ والے افشن پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے پروسیڈ کے سیکس میں کلک کر دینا ہے ایم یوزنگ موبائل لیپ ٹاپ ڈکسٹاپ کیمرہ والے سیکس پہ کلک کر کے پروسیڈ پہ کلک کریے گا جیسے پروسیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے پروسیڈ ٹو ٹیک سیل فی تو اپنی ایک سیل فی لے جیے گا اور سیل فی لینا ہے اس کو سمیٹ کر دی جیے گا پھر اس کا نیکس پیچ پہ آ جائیں گا آنے کے بعد پھر آپ سے یہاں پہ پوچھے گا کہ یہاں پہ آپ کو جو آپ کا یوزر آئیڈی وہ کیا ہوگا ایمیل آئیڈی ہوگا آپ کو موبائل نمبر پہ اپٹومیٹک سیلیکٹ رہے گا یہاں پہ اوپر دیکھیں ہم نے موبائل نمبر پہ سیلیکٹ کر کے رکھتا موبائل نمبر سیل کر لی جیے گا کیونکہ جب یوزر آئیڈی ہوگی آپ کا موبائل نمبر ہی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ جب لاغنگ کریں گے تو آپ اپنا موبائل نمبر ڈال کے لاغنگ کر پائیں گے پاسوارڈ میں آپ کو پاسوارڈ یہاں پہ چوائز کر لینا ہے ٹھیک ہے تو پاسوارڈ آپ ڈال لیجئے ایڈ ڈیزٹ کا اور یہاں پہ آپ کو کنفرم پاسوارڈ بھی آپ کو ڈال لینا ہے ٹھیک ہے دونوں پاسوارڈ سیلک کر لیجئے کوئی دکھت آتی ہے پاسوارڈ ڈالنے میں تو آپ مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں وارس اپ کوئی دکھت آتی ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکش پہ کلیک کر دیجئے گا جیسے آپ موبائل نمبر وہاں پہ سیلیکٹ کر کے اور ساتھ اپ کو یہاں پہ وارس اپ وغیر جو آپ کا پاسوارڈ وغیر وہ سب سیلیکٹ کر کے جیسے آپ کلیک کرتے ہیں تو آپ سکنڈ پیج پہ آ جاتے ہیں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کنسنڈ ڈیکوائیٹ کا سکسن آف سن ملتا ہے اس پہ آپ کو کلیک کرنے نہ ہے اور کلیک کرنے کے بعد آپ کو جیسٹ آپ کو نیچے ایک آف سن دیکھ رہا ہے کہ آئی ایکسپٹ این ایسائن ایسائن ایوالے پہلے اس پہ کلیک کریے گا پھر آپ کو اس پہ کلیک کر دینا آئی ایسائن پہ اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ پیج پہ بہنچ جائیں گے جیسے آپ یہاں پہ سیکنڈ پیج پہ آ جاتے ہیں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آف سن ملے گا اس کو کلیک کر لیجئے گا یہاں پہ کلیک کر کے ٹک مار کر لیجئے اور آپ کو یہاں پہ آدھار کا نمبر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد سینڈ اوٹی پی کلیک کرنا ہے اور آپ کے موائل نمبر پہ ایک اوٹی پی آگا اوٹی پی ڈال کے سمیٹ کر دیجئے فرنڈ جیسے اوٹی پی ڈال کے سمیٹ کر دیتے ہیں دبست آپ آپ کو یہاں پہ اس پرکار سے ایک پیج آ جائے گا اس پیج کے آپ کو فوٹو کھچنا ہے مطلب اسکین سوٹ لینا ہے اور مجھے وارٹس اپ پہ شین کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد جسٹ آپ آپ کو آگے کیا اوپسن کرنا ہے اس میں آپ کو ٹریڈنگ کرنا ہے تو پچاس سار روپے آپ کو پہلے اکاؤنٹ اوپن ہونے بعد ایڈ کر لیجئے گا اور کرنے کے بعد پچاس سار روپے کہ آپ کو بھی ایج ایل ویل کر کے آپ اسٹاک وہاں پہ ہے وہ اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسٹاک کو پرچیس کرنا ہے اور پھر بائی کر سیل کر دینا کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کے لئے آپ مجھے وارٹس اپ پہ میسج کریں کہ میں آپ کو پورا پروپر وارٹس اپ پہ ہی سمجھا دوں گا بلکل ایزی ہے کوئی دکت نہیں پہلے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جانے دیجئے اس کے بعد پھر آپ کی بائی آپ کے بات کروں آپ کو کتنی دن میں آپ کو پیمنٹ ملے گا تو آپ کو جو اکاؤنٹ ہو وہ دو سے تین دن کے اندار آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک اور آپ کو یہاں پہ جو آپ کو پیمنٹ ملے گا وہ پیمنٹ آپ کو میں پروائیڈ کروں گا ٹریڈنگ کے دو دن کے بعد جیسے آپ نے تین دن آپ نے اکاؤنٹ اوپن ہوا تین دن کے بعد اور تین دن میں آپ کا اکاؤنٹ ہوں پہ نہیں ہوں آپ نے ٹریڈنگ کیا اور ٹریڈنگ جس دن کیا اس کے دو دن کے بعد آپ کو پیمنٹ مل جائے مطلب لگ وقت پاس سے چھ دن یا لگ وقت سیون ڈیس مان لی جائے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ میں کوسس کروں گا کہ آپ کو یہاں پہ فائیو ڈیس کے اندر ہی آپ میں آئے آپ کو پورا سب ہی کچھ سیٹ اپ کروا جوں ٹھیک ہے تب بھی اگر فائیو ڈیس میں کو بھائی کو بھی دکھت آتی تو مجھے کمنٹ کر لیجے ساتھ سے مجھے واتس اپ پہ میسج کر دیجئے لنک کے لیے کہ آپ کو لنک چاہیے اور آپ کو یہ سائن اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بتاو تو ابھی تک آپ نے میرے ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں تو جوائن نہیں کر لیے اور ویڈیو کو لائک نہیں کر تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب کر لیجئے ایسے ہی آپ کو اپ ڈیٹ سبسکرائب پانے کے لیے